الحمدللہ سے حسن گوڑ فارم پہ بیس مندرے قربانی دو ہزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ انتہائی سستے ریڈز والے ماشاءاللہ ساڑھ کلو ستر کلو اور اسی کیجی کا ماشاءاللہ سے اس میں مندرہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ریڈ بھی بلکل مناسب ہوگا پیور لاکھے پیور ککے ان کی کیا پہچان ہوتی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بلکل ہی کم ہوگی گوشت کے حساب سے آپ الحمدلہ سے اوریجنل کوائلٹی کے مندرے لیں ماشاءاللہ ادھر لیں بھئی ماشاءاللہ ایک ایک مندرہ آپ کو چیک کرواؤں گا ویڈیو ترسلیتے دیکھیں پانچ سے دس منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ آپ دوستوں کو آج بیس لاکھ روپیہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں بیس لاکھ روپیہ آٹھ مہینے کے اندر ذمہ واری اور گرانٹی کے ساتھ بیس لاکھ روپیہ آٹھ مہینے کے اندر اگر آپ کمانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نزدیک سے میں آپ دوستوں کو یہ مندرے چیک کر رہا ہوں مندرے آپ دیکھیں اور ان کی کوالٹی دیکھیں ماشاءاللہ سارے وزنی تگڑے مندرے ماشاءاللہ کوئی اس میں ہلکی کوالٹی کا نہیں ہے سیمپل آپ کو چیک کر آ دتا ہوں انشاءاللہ کے کم سے کم کتنے وزن والے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے وزن کا اس میں مندرہ آر لیڈی داستیاب ہے یہ بھی آپ کو بتائی رہا ہوں اور دوبارہ آپ دوست اگر ویڈیو کارل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سے بار کر مندرہ دیکھیں لاکھے میں آ رہے ہیں لیکن اب بھی دو دہات ہونے والے ہیں لیکن پکے کھی رہے ہیں اس ٹیم الحمدلہ سے اگر آپ یہی بریڈر بنانا چاہتے ہیں بریڈنگ کے لئے رکھیں تو پھر بھی صحیح ہے اگر آپ نے الحمدلہ سے قربانی دو ہزار پچیس کا سیزن لگانا ہے تو میرا بھئی بیس لاکھ روپیہ کمائے آٹھ مہینے بیس لاکھ روپیہ آپ الحمدلہ سے سمگلنگ والا کام کریں نا اس میں بہتری پرافر نہیں ہے یہ تو حلال رزق ہے نا اگر آپ ان کو رکھیں گے بیس لاکھ روپیہ کمائے آٹھ مہینے میں بیس لاکھ روپیہ کی بچت میرا بھئی آپ جس طرح کا کام ڈونڈتے رہ جائیں گے نا آپ کو کام نہیں ملے گا آپ کی لاکھت کیا ہوگی وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں اور کتنا پرافرٹ ہوگی یہ میں نے آپ کو صاف صاف بتائے کہ بیس لاکھ روپیہ آپ اوپر اوپر سے کمائے سکتے ہیں ٹوٹل تو ویسے تیس یا پینتیس لاکھ روپیہ کی اگر یہ الحمدلہ سے زیادہ بھی کھا جائیں تین لاکھ کھا جائیں گے یا دھائی لاکھ روپیہ کھا جائیں گے بیس مندرے جتنے زیادہ خوراک دیں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کم خوراک پہ ان کو پہ لیں یا خرچہ نہیں ہے خرچہ ہے ان مندروں کا خرچہ بھی ہے لاکھت بھی ہے اگر آپ وہ لگا لیتے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے طاعت حسن گوٹ فارم والا ہے انشاءاللہ آپ آئیں اگر آپ نے منڈی ویزٹ کرنا ہے منڈی میں ریڈ پتہ کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ پتہ کر سکتے ہیں منڈی میں محمد پور ہوگی ڈی جی خان ہوگی کوٹ چھٹا ہوگی ناری فارم ہوگی جو بھی منڈی کا آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو منڈی میں بھی ویزٹ کرا دیں گے اگر آپ فارم سے لینا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنڈے آپ کو انشاءاللہ اس طرح کے مندرے حسن گوٹ فارم پہ مل سکتے ہیں ایک اور بھی ان کی خصوصیات بتا دیتا ہوں اکثر دو پریشانے کے سردی میں کون سا جانور رکھے جو ہمیں نقصان نہ پہنچائے شیپ فارمنگ یہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک روپے کا نقصان نہیں ہے نہ ایک روپے کا گھاٹہ دیتے ہیں نہ اس میں کوئی بیمار ہونے والی چیز ہے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم جو سردی ہوئی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ الحمدلہ سے آپ کے سامنے باہر ان کو کھڑا کیا ہوا ہے کوئی ان میں موسم کی تبدیلی ان کو نہیں ہے نہ کوئی پانی کا الحمدلہ سے کوئی ہیر پیر ہوتا ہے آپ جس طرح لے جاتے ہیں اسی طرح آپ ان مندروں کو رکھ دیں انشاءاللہ آپ بیس لاکھ روپے اوپر اوپر سے کمائیں میرا بھئی صرف محنت ہے کام جو کریں گے تھوڑا سا محنت ہوگی لیکن پرافٹ اتنا ہوگی آپ کی سوش سے بھی زیادہ انشاءاللہ اس میں پیور ککے اندر جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ آٹھ ہیں اور باقی بارہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے لاکھے کے اندر اور وزن دیکھیں ماشاءاللہ جیسا کہ بچھڑے کھڑے ہوں ماشاءاللہ سے ایدھر لے ہیں سیمپل کے طور پہ آپ دوستوں کو مندرہ چیک کرنے لگا ہوں مندرہ چیک کریں اور ان کی کوالیٹی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہے مندرہ اور یہ ہاف ریٹ میں آج آپ کو ملنے والے ہیں پوری قیمت نہیں لوں گا ہاف ریٹ لوں گا ہاف قیمت لوں گا چیز ایک نمبر دوں گا قیمت ہاف لوں گا دوسرے کو پکڑ ہے ماشاءاللہ جانے دیں یہ بھی آپ چیک کر لیں اور یہ بھی ککے کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں فیس دیکھیں اس طرح کے اگر آپ بریڈ رکھتے ہیں تو قربانی پر الحمدلہ تین چار چار لاکھ روپے میں سے ہلتے ہیں یہ وہاں پکڑ لیں ماشاءاللہ صاحب سے جو وزنی اور بڑا ہے یہ اسی کے جی کا مندرہ اس میں داستیاب ہے ماشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو میں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اوریجنل مندرہ چاہے بالوں یا منعی کر کے دیکھا جائے تو انشاءاللہ اوریجنل اوریجنل ہی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں یہ بچہ آ کر اسی طرح کا آپ چھوٹا لیتے ہیں تقریباً وہ آپ کو پینتیس سے چالیس ہزار روپے کا ملے گا لیکن آج کل پکے کھیرے مندرے آپ کو کتنے کے مل رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اصل قیمت کیا ہے لوگ آپ کو منڈیوں میں لوٹ رہے ہیں اس طرح سے لوٹ رہے ہیں کہ پھئی قربانی والا مندرہ آج ہیتنے کا مل رہا ہیتنے کا مل رہا ہے لیکن اوریجنل چیز کی پہچان کریں اوریجنل چیز لیں تو اس میں آپ کو پرافٹ ہے اگر آپ دوگلی بریڈ لیں گے دوگلہ جنور رکھیں گے اس میں سے آپ کو فیفٹی پرسنٹ نقصان ہوگا فیفٹی پرسنٹ منافع اس طرح دے گا وہ بھی آپ دس پندرہ ہزار ابھی سے اگر مہنگہ لیتے ہیں تو دس پندرہ ہزار پھر اگر زیادہ بھی دے تو دس سے پندرہ ہزار دے جائے گا لیکن فیفٹی پرسنٹ وہ اپنا کھا جائے گا اگر آپ ایک نمبر بریڈ ایک نمبر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ حسن کو فارم کے ذاتہ رابطہ کریں نمبر نوٹس کر لیں دوسرا نمبر لیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ دونوں نمبر میرے پاس سال لیڈی دا سیاب ہیں آپ انہی نمبر پر رابطہ کر کے لارڈس حاصل کر دکھتے ہیں اگر آپ دوستوں نے لارڈ نہیں لینی مقصد کم لینے دو چار یا پانچ یا دس لینے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو معقول قیمت پر دے دوں گا انشاءاللہ اور ابھی سنیں ان کا ریٹ ماشاءاللہ اگر آپ دوستوں کو یہ ٹوٹل مندرے چاہیے بیس تو ریٹ آپ کو کال پہ بتاؤں گا کیونکہ چسکے والے حضرات جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اتنی قیمت مانگ رہے ہیں پتہ نہیں اتنی قیمت کے ہیں یا نہیں ہے وہ جو شوقین حضرات ہوگا ان کا وہ الحمدلہ سے ٹوٹل ریٹ لگاتے ہیں کہ بھئی اتنے کے دینے یا نہیں دینے ہا یا نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہا یا نہ والی بات کروں گا آپ ایک مرتبہ انشاءاللہ کال کریں آپ کو حسن گوٹ فارم ملہ مایوس نہیں کرے گا بقیدہ اگلی ویڈیو کے اندر جالدہ جالدہ ملاقات ہوگی دعویوں میں آدھ رکھا کریں اوکے جزاک اللہ اسلام علیکم